بلکم بیک سٹوڈنٹس جیس سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ وقت کی اہمیت پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے آپ ان باتوں کو سمجھیں گے اور بعد میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے وقت ایک قیمتی شئے ہے ایک قیمتی چیز ہے وقت کا صحیح استعمال کرنے سے انسان بلندیوں کو چھو سکتا ہے انسان اپنے ٹارگٹس کو ایچیو کر سکتا ہے وقت کا صحیح استعمال کرنے سے انسان تمام تر مسائل کو حل کر سکتا ہے اور تمام مشکلات کا حل نکال سکتا ہے لیکن وقت ضائع کرنے سے انسان تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے آج کے پریزنٹ سینیریو کے اگر ہم بات کریں اس پریزنٹ سینیریو کے اندر آ کر ہم یوت سے پوچھتے ہیں اپنے ینگ سٹورز سے پوچھتے ہیں بھر کیا کر رہے ہو وہ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں ایسے گھومنے پھرنے آتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرنے آئے ہیں میں آپ کو بتاؤں وقت گزارنے کی شئے نہیں وقت کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے وقت کا صحیح استعمال کرنے سے لوگ سائنٹسٹ بنے لوگ سکولرز بنے اور لوگ بڑی بڑی جگوں تک پہنچے اگر وہ اس دنیا سے چل بھی گئے لیکن ابھی بھی وہ زندہ ہیں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر راتوں کی نیند حرام کر دی دن میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے بعد وہ بہت کچھ کر چکے اور وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کوئی ایچیومنٹ انہیں نے کی اس ایچیومنٹ کو ہم دیکھ کر ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا فائدہ ضرور ملے گا اور مل بھی رہا ہوگا لہذا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے کریئر کو بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو سوارنا چاہتے ہیں اگر آپ بلندیاں چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو خوش رکھنا چاہتے ہیں خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک ہی راہ ہے وہ وقت کا صحیح استعمال ہے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے صحیح مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہا جاتا ہے نا انگریزی میں time and tide wait for none وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا لہٰذا لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طور پر کامیاب لوگوں کے پہرستے میں شمار کرنا چاہتے ہیں those people who are the successful on this planet تو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہے وقت کا وقت کو ضائع نہ کریں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤ their youth کے ساتھ میں یہ share کرنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان drugs ہو cigarette ہو کوئی بھی چیز ہو ان سے دور رہیے کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ جوانی جو ہے یہ بار بار آنے والی چیز نہیں ہے یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی اس کو سماریے اپنے سوسائٹی کے لئے ایک سہارا بنے اپنے پیرنٹس کے لئے ایک سہارا بنے dear students جو بھی میرا میسیج سن رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو میری ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں ہم کامران ہو سکیں تاکہ ہے